تو آج پاکستان کے نیوٹرل آرمی کو تم جانور کے ساتھیں ہم اس کو آئین ہی کردار دےتے ہیں فوج کا آئین ہی کردار چاہیے آئین کے دیرے میں رہتے ہوئے تمام اداروں کا احسیار چاہیے آئین کی بارادستی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کی بارادستی ہونی چاہیے جو بھی فوج کو سیاست میں مضاخرین کے لئے اکسائے گا یہ آئین کی وائلیشن ہے یہ آئین کی توہین ہے یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے لہذا ہم ایسا کسی کو کرنے نہیں دیں گے ہم ایک بار پھر جو واقع ہوا ہے ہم بلکل عمران کے ساتھ جو واقع ہوا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے لیکن سیاست کو ساتھ رہنا چاہیے اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے یعنی مارچ کرنا ہے سوکتے تھا ہے یہ مارچ ہے کہ تم مارچ کے ساتھ بدا کر رہے ہیں تم سات دن سے لاہور سے نہیں نکلے گنڈا خودی کی کیل کر رہے ہو لاہور اتنا دور ہے کہ اسلام آباد تک تم سات دنوں میں پہنچ نہیں سکتے تو تم نے یعنی لاہور مارچ کو بھی ڈرامہ بنا دیا تمہیں پتہ ہے کہ پہنچوں گا تو کیا ہو تو اب تو یہ بھی سوال دے گا خدا نہ کرے کہ ایسی گولی چلے کے وہ بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں لیکن اب تو پتہ چلے گا کہ گولی چلی کے نہیں سکتے ہیں گولی ان کو لگی کے نہیں لگی لہٰذا اس تمام ترکی سہتی کا ہونی چاہیے یہ سب بھی بتاہیے جو اس طریقہ یہ اپنا رہے ہیں حکومت تو کچھ بھی کر سکتے ہیں پکڑ بھی سکتی ہیں مار بھی سکتی ہیں دیچ میں جو یہ طریقہ اپنا رہے ہیں ان کو ناکام بھی کر سکتے ہیں لیکن ان میں یہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ یہ اس لیے کہ اگر فری ہینڈ دے تو اس کو ذرا تسلی ہو تو زیادہ صورتحار خراب نہیں ہوگی اس لیے کوئی اراثہ دیا جائے اور یہ جمہوریت میں اس کا حق بھی ہے لیکن اس نے فورا کہہ دیا یہ جو ہماری کمیٹی بلی جو آج میں آپ سے سامنے بیٹا ہوں پیرے نئے نو بندوں کی کمیٹی تھی یہ تمام کے تمام موزرہ پر مشتمل ہے ایک میں ایسا ہوں جو کہ وزیر نہیں ہو اور اس کمیٹی کا انہوں نے میرے باری کی ہے مجھے یعنی ممبر بنایا ہے اور میری پارڈی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس میں اپنا کردار ادا کروں میں جائے رہا تھا کہ میں اسلام آباد جاؤں کیوں کہ روز روز جانا پڑا مشکل ہوتا ہے تو ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کسی طور نہیں کریں اور اس حکومت سے تو بالکل نہیں کریں گے تو تمہارے لیے نئے حکومت بنائیں گے تو پھر کریں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں تو پھر اس دوران میں تین چار دن بیمار بھی پڑا رہا تو میں پوش کرتا ہوں کہ میں چلا دی جاؤں پیل جی آئی والوں کو اتنا دکھ نہ ہو کہ کن کو اگر مذاکرات کی صدا بنتی ہے تو وہ کہے کہ اب یہ مذاکرات نہیں کرنی ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی راستہ نکالا جا سکتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے پیش کی شرائط نہیں ہوتے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نہ ہو تو میں مذاکرات کروں گا ساوائی شریف کو ہٹا دو تو میں مذاکرات کروں گا تو یہ تو مذاکرات نہ ہوئے یہ تو انکار ہوا